امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَعُوْ بِهِ آخَرِينَ او كما قال عليه الصلاة والسلام محزز ومعقر حضراتِ علماء اکرام او طلبہِ عزیز او بزرگانِ دین آج میرا یہاں آنے کا مقصد کوئی تقریر کے مقصد سے آنا نہیں ہوا تھا اچانک میرے استازِ محترم جناب حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب قاسمی دامت برکات العالیہ کے حکم سے میرے مشفق ساتھی جناب حضرت مولانا نوراللہ صاحب قاسمی نے مجھے پانچ سات منٹ کے لئے بلایا ہے اور میں بہت خوش ہوں اس سے پہلے ہی ایک دن یا دو دن پہلے ہی آنا ہوا تھا آپ کے یہاں اس جامعہ اشاعت العلوم کے طلبہ کا امتحان بھی لیا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ طلبہ عزیز کا قرآن سن کر اس بہترین انداز سے قرآن پڑھ رہے تھے اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ جامعہ کی محنت اساتذاء اکرام کی بڑی محنت ہے اور آج یہ مدرسہ یہ طلبہ یہ چمکتہ دمکتہ یہ ادارہ میرے مشفق و کرم فرما حضرت مولانا محمد خیر الدین صاحب قاسمی محتمیم جامعہ اشاعت العلوم حلدرپور کی یہ قرآنیاں ہیں اور حضرت بڑے ہی جو ہے میرے والی صاحب سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں اس محبت پہ انہوں نے موقع بھی انعایت کیا ہے تو دوستوں میں چند باتیں پانس سات منیٹ میں اپنی باتیں ختم کروں حکم صرف پانس سات منیٹ کا ہے اس لئے دوست اور بزرگو اللہ رب العزت نے اس امت کی رشد و ہدایت کے لئے ایک عظیم کتاب قرآن مقدس کو عطا فرمایا ہے یہ قرآن مقدس رہتی دنیا تک کلے انسانوں کے لئے ہدایت کا پیغام ہے اس سے پہلے اس دھرتی کے اندر حضرات امبی اکرام تشریف لاتے رہے اللہ رب العزت نے نبیوں پر اپنی کتابیں اپنا وحی ان پر اتارتا رہا لیکن دوستو ایک طویل سلسلہ اس دھرتی پہ سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازتا ہے آپ پہ بھی وحی اتاری جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں آپ کو بھی اللہ اپنی نبوت سے نوازتا ہے آپ پر بھی پیغام اتارتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لاتے ہیں آپ پر بھی اللہ اوہی اتارتا ہے آپ کو نبوت سے نوازتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لاتے ہیں اللہ آپ کو توریت اتا کرتا ہے حضرت عیسیٰ تشریف لاتے ہیں آپ پر انجیل اتاری جاتی ہے آخر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں آپ پہ قرآن مقدس اترتا ہے لیکن دب قرآن اترتا ہے اللہ کا اعلان بھی اترتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے قرآن کو اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کے ذمہ داری لیتے ہیں اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے نبیوں پہ کتابیں اتریے ہیں کسی کتاب کے بارے میں رب کائنات اعلان نہیں کیا ہے ہم اس کا وعدہ لیتے ہیں اس کو محفوظ رکھیں گے اس کتاب کو میری جو ہے ترعیت کو انجیل کو قیامت تک اس کی شریعت چلے گی اللہ نے اس کا گارنٹی نہیں دیا لیکن جب قرآن اترتی ہے اس صبح قیامت تک جب تک دنیا باقی ہے یہ قرآن باقی رہے گی اس قرآن کی حفاظت کا ہونا ضروری ہے لیکن دوستو اسی قرآن کی حفاظت کے ذرائع ہے کہ قرآن کیسے محفوظ رہے تو دوست اور بزرگ ایک حفاظت کا ایک سلسلہ ہے کہ حفاظت جو ہے ایک کتابت کی صورت میں ہے اور ایک حفاظت جو ہے سینہ بسینہ ہے قرآن مقدس کی حفاظت کی دو صورت ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مقدس کو ناصل کرنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی لہوئے محفوظ کے اندر قرآن کو لکھا قرآن میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ کہ وہ قرآن مجید ہے جو اللہ محفوظ کے اندر ہے اللہ نے اس کو کوئے قاف کے حرف کے برابر میں لکھ کے رکھا ہے مکمل قرآن کو لکھا گیا ہے اور حضرت اسرافیل کے پشانی کے اندر اللہ نے قرآن کو لکھا رکھا ہے اور اس کے بعد میں آسمان دنیا پر بیت العزت میں اللہ تبارک و تعالی مکمل قرآن پڑھ کر فرشتوں کے مجمع میں اللہ نے سنایا ہے کہ قرآن آسمانوں میں لکھا گیا اب یہ قرآن زمین پر اترتی ہے تو زمین والوں نے انسانوں نے بھی قرآن کو لکھا اور آسمانوں سے سیدنا جبریلی زمین پہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں قرآن لے کر آتے ہیں آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں جبریل قرآن کے حافظ ہے نبی کو قرآن سناتے ہیں نبی بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں نبی نے صحابہ کو قرآن سنایا صحابہ قرآن کے حافظ ہوتے گئے صحابہ نے اپنے شاگردوں کو قرآن سنایا صحابہ کے شاگردوں نے قرآن کو حفظ کیا اور ایک سلسلہ چلتا رہا جو آس تک جو ہے وہی قرآن کا حفظ کا سلسلہ جو آسمانوں سے جاری ہوا تھا آس تک باقی ہے ہزاروں برس کا زمانہ گزر چکا ہے اس قرآن کے حافظ پیدا ہوتے ہیں آس تک ہوتے ہیں صبح قیامت تک پیدا ہوتا رہیں گے اس قرآن کی حفاظت کو اللہ جو ہے سینہ بسینہ حفاظت کرے گا صبح قیامت تو قرآن کی ہر آیت محبوس رہے گی کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ قرآن کے کسی لفظوں کسی آیت کے اندر کمی کر سکے آس پری دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہے جو قرآن صبح قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے اس میں کوئی تبدیلی کوئی کرنے کی طاقت و جرعت کرے کوئی انکمبخت جو ہے قرآن کی آیتوں پہ جہے نشان لگائے پوری دنیا کے اندر کروڑوں حفاظ موجود ہے جو قرآن کو جہے آیت کو سینے پہ بسائے ہیں جو قرآن کی حقانیت کو قرآن کی الفاظ کو ہو بہو جو ہے پر امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ایک سینہ بسینہ ایک قرآن کی حفاظت کا سلسلہ آس تک جاری ہے آج یہ جامعہ شاعت العلم جو ہے اسی ایک سمرہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ایک جو ہے ایک مشین ہے اور ایک قلعہ ہے جس میں قرآن کی حفاظت کیا جاتا ہے ابھی سے قرآن کو بنایا جاتا ہے دوستو اسی مدارس دنیا سے فارق ہونے والے طلبہ یہ علماء قرآن کی جو ہے کتابت کے ذریعے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں دوستو یہ مدارسہ ہے جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے روایت پہ آتا ہے یہ قرآن کی تلاوت جس جگہ پہ ہوتی ہے حضرت عسید بن عزیر کے متعلق آتا ہے آپ اپنے مکان پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آپ قرآن پر رہے تھے آپ کا بچہ آپ کے بغل میں تھا اور گھوڑا بھی بندہ ہوا تھا حضرت عسید قرآن پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھی دکھتا ہے حضرت عسید قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں کئی گھوڑا بچے پہ چڑھنا جائے پھر جب قرآن پڑھنا بند کرتے ہیں تو گھوڑے کا بھی دکھنا بن ہو جاتا ہے پھر جو ہے قرآن پڑھتے ہیں گھوڑا پھر بھی دکھتا ہے حضرت عسید پھر رکھ جاتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں گھوڑا پھر بھی دکھتا ہے حضرت عسید بچے کے در کے وجہ سے قرآن پڑھنا جو ہے بند کر دیتے ہیں اس کے بعد صبح جب اللہ کی نبی کے پاس میں پہنچتے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام کو حضرت عسید نے اپنا معاملہ سنایا کہ رات میں میں قرآن پڑھ رہا تھا میرے ساتھ میں معاملہ ہوا کہ میرا گھڑا بھدکتا رہا اور تین مرتبہ بھدکا اور میں نے قرآن پڑھنا چھوڑا تو دیکھتا ہوں آسمان سے نور آتا ہے ایک روشنی آتی ہے اور اس کے بعد جب میں نے قرآن پڑھنا بھند گیا وہ روشنی پر آسمان پہ اڑ جاتی ہے اب یہ کیا معاملہ تھا تو اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے پاس میں آپ کی اس قرآن مقدس جو آپ تلاوت کر رہے تھے یہ اللہ کا عظیم کتاب ہے کہ اسے تم قرآن پر رہے تھے اور آپ زمین پہ تم قرآن پر رہے تھے آسمانوں سے جو ہے فرشتوں کی قطارے لگی تھی کہ فرشتوں کا جھرم اٹھتا کہ آپ کی قرآن سننے کے لئے یہاں پہ فرشتیں آموجود تھے کہ آپ کی قرآن سننے آئے تھے وسید اگر تم اسی طرح قرآن چاری رکھتے آ دوسرے صحبہ بھی فرشتوں کی دیدار کر لیتے ہیں پتہ چلتا ہے جس جگہ قرآن کی تلاوتی ہوتی ہے اس جگہ فرشتیں گھرے رہتے ہیں اس لئے دوستو اور بزرگو جو قرآن مقدس جگہ تلاوت کی جاتی ہے وہ جگہ بھی مقدس ہے اس جگہ کو فرشتیں اللہ کے نوری مخلوق جو ہے اسے گھرے رہتے ہیں اس لئے جو ہمیں عادت بنانی چاہیے ہر مسلمان کو یہ اللہ کا کتاب ہے کہ پابندی کے ساتھ میں جو ہے ہر روح سے اس قرآن مقدس کی تلاوت کریں ہر آدمی جو ہے یہ عادت بنائے کہ اللہ کی کلام کی جو ہے تلاوت کی عادت بنائے کریں گے رہا انشاءاللہ اس لئے پانچ میرے اگدویتی زیادہ ہو گئی ہے کہ معذرت بھی خواہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس اداروں کو خوب ترقیہ تا فرمائے خوب ترقیہ سے مالا مال فرمائے نظر بس سے ہر قسم کی شر و افعاد سے محفوظ رکھیں اور حضرت محتمیم صاحب کے حیات و صحت و عمر میں خوب برکت تا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں موسیقی